نظرین چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی پیش کی ہے آصف علی زرداری کو صدر نہیں مانتے وفاقی کا بینا بھی غیر قانونی ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آصف علی زرداری نے بحثیت چیرمن پیپلز پارٹی استیفہ نہیں دیا پارلیمنٹ میں ایک غیر قانونی صدر نے خطاب کیا عمر ایوب نے پارٹی میں گروپنگ کی بھی تردید کر دی ملک میں قانون اور آئین کین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس وقت ہاؤس میں بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نہ صرف اس ہاؤس میں جو صدر وہ الیگل ہے غیر آئینی غیر قانونی سپیکر غیر آئینی غیر قانونی ڈیپٹی سپیکر غیر آئینی غیر قانونی اور وزیراعظم بھی غیر آئینی غیر قانونی آرٹیکل اکتالیس کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ نمائنگی کرتا ہے ریپبلک کی بیسیت صدر پاکستان پیپلز پارٹی سے ریزگنیشن نہیں دیا اور نوڈیروں میں جا کے اس نے جلسے سے بھی خطاب کیا تھا آپ اگر یہ ڈول پوزیشن رکھے تو آپ یونٹی آپ دے ریپبلک کو ریپریزنٹری کر سکتے یہی وہ ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لوگ اہدے بانٹتے ہیں یہ اس کی ذمہ داری نہیں نباتے یہ آئینی ذمہ داری نہیں نباتے اس لیے ہم نے آج برپور احتجاج کیا جس کے نتیجے میں زرداری اپنا سپیچ پیا دورا چوڑ کر کے گیا ہے آج اور انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج جھاری رکھیں گے آئین اور قانون کے دارے میں انشاءاللہ